مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لوگ ڈاؤن کر دیا اور یہ فلا پریشانی ہوگی یہ پریشانی ہوگی اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بج گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لوگ ڈاؤن کیے خیر جو مرضی ہے وہ کریں میں زیادہ اور نہیں باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہا رہا صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز پیرامیڈکز ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہماری پولیس ہماری لو انفورسمنٹ ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کی ہے باقی ڈپارٹمنٹ کے اور جو کوئی بھی جو کوئی بھی مول رہا ہے اس وبا کے لیے میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائے اگر پتہ نہیں میں نے نئی کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو تھی کہ جی آپ نے نئی سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ اس محول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے کوئی ایسی وبا وبا نہیں ایسے بھی لوگ ہیں نا کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنومک ترمائل ہوا ہوا ہے غربت بڑھ گئی ہے میں وہ نمبروں پہ وہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزدار مزدار باتیں ہیں وہ لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے کروں گا موقع آئے گا جو اکنومک بات کرنے کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا کرونا کی وجہ سے نہیں آپ کی اپنی ناہلی کی وجہ سے سب کو چھوائے ہی دار